السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں بات کرنے جارہی ہوں مباشر صدیق صاحب زین العابدین مدسر صدیق ٹھیک ہے تو میں آج آپ نے میری ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آج میں آپ سے بہت ہی امپورٹن باتیں کرنے جارہی ہوں ان لوگوں کے لئے سپیشلی ویڈیو ہے جو زین العابدین مباشر صدیق اور اس کے جو تیسرا بھائی ہے مدسر صدیق ان سے بہت زیادہ حسد رکھتے ہیں بہت زیادہ جلن بہت زیادہ بغض رکھتے ہیں یہ سپیشلی ان لوگوں کے لئے ویڈیو ہے ٹھیک ہے دیکھیں اب ہمارے ہاں تقریبا کچھ دن پہلے مباشر صدیق کے نا رشتہ اور میں کسی کی شادی تھی ٹھیک ہے تو شادی کے ایونٹ پر نا وہ ایک گلوک آ رہا گانا گا رہا تو اس حوالے سے نا ایک ویڈیو اپلوڈ کی زین العابدین نے تو ابھی اس بارے میں بھی بات کرتی ہوں اور اس بارے میں بھی بات کرتی ہوں کہ بہت سے لوگ جو کیچڑ اچھال رہے ہوتے ہیں مباشر صدیق کے اوپر کہ یہ ہمیں ملتے نہیں ہیں اس حوالے سے بھی میں آپ سے بات کروں گی آج ٹھیک ہے سب سے پہلے میں بات کرتی ہوں زین العابدین کی ویڈیو کے بارے میں اس نے ایک شوٹ کلپ ڈالا اس پر اس نے شادی حال میں ایک سنگر آیا ہوا ہے انہوں نے سنگر بلایا پتہ نہیں سنگر آم سا ہے کوئی خاص ہے یہ نہیں مجھے بتا لیکن وہ گانا گا رہا تھا تو ظاہری بات ہے اب آپ خود بتائیں مجھے آپ کے ہاں شادیاں ہوتی ہیں تو کیا آپ شادیوں والے دن مسلح لے کر جائے نماز پر بیٹھ جاتے ہو نوافل ادا کرنے یا پھر ہلا گھلا کرتے ہو انجوائے کرتے ہو گانے شانے لگاتے ہو آپ خود بتائیں آج کل کے دور میں آج کے دور میں سادے سے سادے لوگ بھی جو سادہ سے سادہ لوگ بھی ہیں وہ بھی شادیوں پر گانے وغیرہ ضرور چلاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کس دور کی بات کر رہے ہو آپ لوگوں کے گھردوں مجھے ہو رہے ہوتے ہیں جس طرح کے لوگ کومنٹ بوکس میں آ کر اتنے اتنے گندے اخلاقیات سے گرے ہوئے کومنٹ کر رہے تھے خسری کا بچہ پتہ نہیں کیسے کیسے کومنٹ کر رہے تھے ابھی میں آپ کو کومنٹ بھی دکھاتی ہوں سکرین پر اور کافی زیادہ سکرین شورٹ میں لیے تھے ان کومنٹ سے اور کافی زیادہ رہا چکے تھے بہت زیادہ گندے کومنٹ سے کچھ اس طرح کے بھی کومنٹ سے کہ میں نہیں آپ کو دکھا سکتی تھی اتنے گرے ہوئے اپنی تربیت آپ لوگ شو کر رہے ہیں مجھے آپ یہ بتاؤ جس طرح کے لوگوں نے یہ کومنٹ کی ہیں ان کے گھر میں اگر شادی ہو کسی لڑکے یا لڑکی کی تو انہوں نے مجرے والی عورتیں اور یہ جو ہوتے ہیں دانس کرنے والے خواجہ سرا یہ لوگ بلائے ہوتے ہیں اور یہ لوگ جو دوسروں کو صرف گانہ چلانے پر جو اتنا بکواس کر رہے ہیں کہ دیکھو کتنے لوفر ہو گئے ہیں کتنے ہی ہو گئے ہیں وہ ہو گئے ہیں اوقات بھول گئے ہیں دیکھو اس میں کیا ہو رہا ہے وہ گانہ گا رہا ہے اور زین اللہ عبدین انجوائے کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے کوئی وہ ڈانس کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے بتائیں سر آپ مجھے ٹھیک ہے آپ لوگ کے شادی جب فیملی میں شادی ہوتی ہے تو کیا آپ جائے نماز پر بیٹھ جاتے ہو وضو کر کے عبادت کرنے لگ جاتے ہو شادیوں پر تو یہ ہی ہوتا ہے آج کل تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی اور دوسری بات جو مبشر صدیق پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں پوچھتے نہیں اب دیکھیں یہ بات تو بہت زیادہ مشہورہ اور بہت پہلے کہ یہ بات اس بات کو کافی یوٹیو پر کہلے کہ یہ بات بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی یہ والی بات کہ یوٹیو پر سوری مبشر صدیق جو ہے نا کسی سے نہیں ملتا اس میں بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ ہے کسی سے نہیں ملتا اب دیکھیں اگر آپ کے رشتداروں میں کوئی ہے اس طرح کے رشتدار آپ کے کبھی آپ سے یا کسی سے بھی اچھے اخلاق سے نہیں بات کرتے ان کا لہجہ یہ ایسا کسی سے اچھے تمیز سے نہیں بات کرتے اگر کوئی مہمان آ جائے اس کو کھانا پانی نہیں پوچھتے ہیں تو آپ لوگ ان کے گھر جاتے ہو نہیں جاتے کوئی بھی نہیں جاتا ہوگا ایسے رشتداروں کے گھر ٹھیک ہے تو جب ایک بندہ پر آیا انسان ہے وہ آپ کو پوچھتا نہیں ہے آپ کو نہیں پوچھتا آپ کو نہیں شراؤٹ آؤٹ دیتا آپ کو کھانے کے لیے بھی نہیں پوچھتا آپ کو بٹھاتا تک نہیں تو پھر کیوں جاتے ہیں یوٹیو پر تقریباً ایک سال پہلے بھی اس بات کو لے کر بہت زیادہ ویڈیوز بنائی گئی تھی میں بشہ صدیہ کسی کو پوچھتا نہیں ہے یہ ہے وہ ہے تو پھر آپ کیوں جاتے ہیں کچھ دن پہلے ایک چینل پر میں نے کسی لیڈی کی کسی عورت کی وائس ریکارڈنگ سنائی گئی ایک چینل ہے اور میں نام نہیں دوں گی اس چینل کا تو وہاں پر وہ عورت کہا ہے تھی میں اپنے بچوں کے موں سے نوالہ چھین کر جو ہے میں اتنی دور اسلام آباس میں سیالکورٹ اتنی دور میں گئی اتنے بچوں کے موں سے نوالہ چھین کر گئی اور انہوں نے مجھے پوچھا تک نہیں مجھے پانی تک نہیں پھلایا تو آپ لوگوں کو کس نے کہا تھا جانے کو ٹھیک ہے جب ایک بندہ نہیں آپ کو پوچھتا تو کیوں آپ جاتے ہو یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ کیوں جاتے ہو وہ آپ کو دعوت نامہ تو نہیں بھیج رہا کہ آپ میرے پاس آؤ تو میں آپ کی دعوت کروں جب وہ بندہ نہیں بلا رہا نہیں پوچھتا تو آپ اس کو اپنا کام کرنے دو اس طرح بہت سارے یوٹیوبر ہیں کچنوی دامنا ہے اور بھی بہت سارے یوٹیوبر ہیں وہ تو کسی کو نہیں ملتے وہ کسی کو نہیں بلاتے ان پر کوئی کیوں نہیں ویڈیوے بناتا ایک مباشر صدیق کو ہی پکڑا ہوئے آپ لوگ نے مباشر صدیق کو اسی کو پوچھتا نہیں مباشر صدیق میں بہت ایٹیٹیوڈ ہے دیکھو آپ بھی محنت کرو جتنی محنت تس نے کیا آپ بھی محنت کرو آگے بڑھو ٹھیک ہے اب آپ کو وہ نہیں اب دیکھیں میرا چھوٹا سا جانل ہے میں مو اٹھا کے چلی جاؤں گے تو یہ میری گلتی ہے کہ مجھے کسی کے بھی گر مو اٹھا کے نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے اب اگر ایک بندہ نہیں ملتا ہوگی اس کی کوئی پرسنل وجہات ہوں گی وہ نہیں ملتے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ نہ جاؤ محنت کرتے جاؤ کرتے جاؤ انشاءاللہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کو بھی ترقی جیسی ملے گی ٹھیک ہے اور کچھ نہ صحیح تو آپ اگر آپ سے محنت نہیں ہوتی آپ بھی ریاکشن دینا شروع کر دو لیکن یہ نہیں کہ ایک ہی بندے کو پکڑ کے بس روز بس اسی کو ضلیل کرتے جاؤ کرتے جاؤ ایک ہی بندے کو پکڑ کے روز ضلیل کرتے جاؤ کہ یہ ایسا ہے تو ویسا ہے فلان ہے فلان ہے کوئی کہتا ہے بسم اللہ نہیں پڑتے کوئی عام روٹین میں بسم اللہ نہیں پڑتے عام روٹین میں الحمدللہ نہیں پڑتے اب مجھے یہ بتائیں کیا وہ ہر وقت الحمدللہ بسم اللہ ہی پڑتا رہے گا بتائیں ذرا مجھے آپ ٹھیک ہے اور ریل یوٹیو پر تھوڑا سا بناوٹی بن کر آنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور اگر یوٹیو پر آپ دیکھیں نا کہ کوئی بھی ریل انسان نہیں ہے جو 99% آپ بھی سراجو لیکن یہ نہیں کہ یار بھئی ایک ہی بندے کو پکڑ کے اس کو زلیل کرتے جاؤ مباشر صدیق ایسا ہے مدسر صدیق ایسا ہے زین العبدین ایسا ہے وہ ایسا ہے یہ ایسا ہے وہ سب اپنی محنت کر رہے ہیں کرتے جائیں آپ بھی کرو نا محنت لیکن یہ نہیں کہ بس ان کے کومنٹ بوکس میں جا کے گندی گندی گالیاں نکالو کہ یہ گندی بندب میں نہیں کہنا چاہتی کہ ان کی ماں کو غلط کہا ان کی ماں نے کیا کہا مدب مباشر صدیق صاحب کی ماں نے آپ کو کیا کہا جو ان کی ماں کے اوپر اتنی گندی گندی گالیاں بک رہے تھے کچھ لوگ زین العبدین کی شارٹ ویڈیو میں تو مجھے بہت دکھ ہوا میں نے کہا مجھے اس ٹاپک پر ایک ویڈیو لازمی بنانی چاہیے ٹھیک ہے اگر یہ میرا پیغام کچھ لوگوں تک بھی پہنچ جائے گا تو یہ بھی بہت ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ اس سب کی پاس پیغام پہنچیں کہ پلیز اپنی لیمٹ میں رہ کر لیمٹ میں رہ کر آپ اس طرح کی باتیں کریں میرے وہ کچھ بھی نہیں لگتے لیکن مجھے انسان ہونے کہناتے مجھے بہت دکھ ہوا بہت زیادہ غصہ آیا کہ دیکھو اتنے گندے کومنٹس کی ہیں اس نے کیا کیا ہے ایک انجوائے کر رہا ہے شادی پر تھوڑا سا انجوائے کر رہے تو کیا ہو گیا کوئی کہہ رہا ہے ان کی ڈریسنگ بس نقص نکالنے ہوتے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ خس رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے آور ہو گئے ہیں پکھیانو پیسہ ملے گیا یہ وہ تو جب آپ لوگ پیسہ ملے گا آپ لوگ ان سے بھی کہیں زیادہ اوقات زیادہ ہی بھول جاؤ گے ٹھیک ہے تو کسی کو غلط کرنے سے پہلے انسان خود اپنے گریبان میں جھانک لے کہ خود انسان کیسا ہے تو بس مجھے بہت زیادہ گسہ آیا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ اس ٹوپک پر ویڈیو لازمی بنانی چاہیے تو بس بہت ہوگی باتیں اب میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تو تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اور جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ